اید الفطر کی آمد پر ریاست جمع کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے مختلف بازاروں میں لوگوں کی کافی بیڑ بار دیکھنے کو مل رہی ہے ملغوسات، بیکری، مرگ اور مٹن کے علاوہ دیگر اشیاء ضروریہ کی دکانوں میں کافی بیڑ بار دیکھ رہی ہے لوگ، بیکری، ملغوسات اور سجاوٹ کی چیزوں کے ساتھ ساتھ دیگر گھریلوں چیزوں کی خریداری جم کر کر رہے ہیں جبکی اور راگب کرنے کے لیے ملغوسات، مٹھائیاں اور بچوں کے کھلونے والے دکانوں کو بھی سجایا گیا ہے بازاروں میں اید الفطر کی گھمہ گھمی کو مد نظر رکھتے ہوئے دکانداروں نے اپنا سامان اپنی دکانوں کے بعد سجایا ہوا ہے دوستی جانب جاپڑی فروشوں نے بھی تجارتی مراکز لالچوک میں ترہ ترہ کے سٹال لگائے ہوئے ہیں اس دوران لوگوں کی باری رشکی، چلتے لالچوک، گنٹا گھر، ہری سنگھ، ہائی سٹریٹ، مہراجہ بازار، بٹو مالو اور کرانگر وغیرہ میں بھی دن بھر ہلکی ٹرافک جام کے مناظر بھی دیکھ گئے اید الفطر کے حوالے سے بازاروں میں لوگوں کی یہ چہل پہل اور بیر بار پر رونک نظاریں بھی پیش کر رہی ہے تاہم دوسری جانب قیمتیں اعتدال میں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں ایک ہی بازار میں الگ الگ دکانوں پر ایک ہی اشیاء کی مختلف قیمتیں وصول کیے جا رہے ہیں اس پر امور و سارفین اور عوامی تقسیم کاری کا محکمہ خاموش تماشا ہی بنا بیٹھا ہوا ہے مطلقہ محکمہ بازاروں میں قیمتوں میں اعتدال رکھنے کے لیے شائع کردہ نامے پر عمل درماندہ کرنے کے لیے خاص سکوٹس اور فیل عملے کو مترک کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکی گناہ فروشوں کے خلاف قانون کے تحت کاروائی عمل میں لانے کے لیے وعدے بھی کیے جا رہے ہیں لیکن یہ سب دعویٰ اور وعدے عملی طور کہیں نظر نہیں آ رہے موسیقی